اسلام علیکم اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ رکھے آج کی ہماری ریسی پی ہے ڈال گوش کی جو کہ بہت کومن ہے ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور بہت شوک سے کھائی بھی جاتی ہے چاولوں کے ساتھ سپیشلی ڈال گوش کا بہت مزہ آتا ہے تو آج میں بناؤں گی تال گوش چاولوں کے ساتھ حدیث پیان کرتے ہیں جو کہ سفر کے متعلق ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراں گھر واپس آ جائے صحیح بخاری 1804 اس لیے بلا ضرورت سفر سے منع کیا گیا ہے ریسیپی کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں تقریباً ڈیڑ پاؤ میں نے چنے کی دال لے لی ہے اور اس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو دیا ہے ساتھ یہ مٹن ہے جو کہ میں نے ایک پاؤ مٹن لے لیا ہے اور میں نے ہڈی وارا گوش لیا ہے ہڈی وارے گوش سے یہ زیادہ مزہ دار بنتی ہے ساتھ میں نے ایک بڑی پیاز لے لی ہے اس کو سلائسیز میں کٹ لیا ہے پاؤڈر مسالوں میں جائے گا زیرہ وان ٹی سپون خشک دھنیا پاؤڈر وان ٹی بل سپون حلدی پاؤڈر ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی بل سپون یا ہسپے ضرورت سرخ مرچ ٹو ٹی سپون تین سے چار ٹکڑے میں نے دارچینی کے لے لیے ہیں تین چھوٹی الائچی لے لیے ہیں اور دو لونگ لے لیے ہیں سبز دھنیا اس میں جائے گا سکڑی پتے میں نے ساتھ سے آٹھ لے لیے ہیں ان کی افادیت میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں ساتھ گرم مسالہ پاؤڈر لے لیا ہے وان ٹی سپون ایک ادر ٹماتر کو میں نے سلائسیز میں کٹ لیا ہے چار سے پانچ ادر سبز مرچے لے لیے ہیں اور دو ٹی بل سپون لسن اترکی پیسٹ لے لیے ہیں اب چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں سٹروپ کو میں نے آن کر لیا ہے پریشر ککر لے لیا ہے اب اس میں دو سرونگ سپون میں آئل کے ڈال دوں گی یہ تھوڑا گرم ہو گیا ہے آئل اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے اکثر لونگ کا ڈال گوشت ہے وہ بہت کالا کالا بنتا ہے اس کے اچھے کلر کے لیے ہم نے پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کرنا یہ ہلکا سا پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے ذرا پنکش پنکش ہو گیا ہے اب آپ نے اس میں لسن اترکی پیسٹ ڈال دینی ہے اس کو بھی تھوڑا فرائی کر لینا ہے اور اس کے ساتھ یہ لونگ الائچی اور داچینی بھی ڈال دینی ہے اچھی سی خوشبو اس ذرم مسالے کی اس میں آ جائے گی یہ کڑی پتے جو میں نے ساتھ سے آٹھ دل لیے تھے یہ بھی اس میں ڈال دیں اور ساتھ ہی اس میں اپنے گوشت ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے فرائی کر لینا ہے گوشت کا پانی خوشب ہو جائے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے ملتے ہیں گوشت کو فرائی کرنے کے بعد یہ میں نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے سارا اس کا پانی گوشت کا خوشب ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ یہ پاؤڈر مسالے سرخ، مرچ، نمک، خلدی، کچھ پھنیاں اور زیرا پاؤڈر یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں پانی ڈال دیتے ہیں پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ گوشت کر جائے اور اب ہم اسے 20 منٹ کا پریشر لگا دیتے ہیں ملتے ہیں 20 منٹ کے بعد یہ میں نے اس کا لڈ میں ہٹا دیا ہے اور یہ جو ایکسٹرا چھلکیں ہیں ٹیماتر کے یہ ہم اس میں سے نکال دیتے ہیں گوشت گل گیا ہے جو تھوڑی بہت اس میں کمی ہوگی وہ یہ جب ڈال ڈال کے اس کو پکائیں گے تو وہ پوری ہو جائے گی اب اس کو اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد ملتے ہیں مزیدار سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور گوشت بھی تقریباً بھون لیا ہے میں نے اس میں گوشت کو ذرا اچھے طریقے سے آپ نے بھوننا ہے اور گلانا بھی ہے کیونکہ اس میں زیادہ گلاغا گوشتی اچھا لگتا ہے گوشت اس کا ٹوٹے اور گلاغ بھی بہت اچھے طریقے سے ہو گیا یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آگیا ہے اور یہ آئل الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اچھے سے گوشت کو میں نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈال ڈال دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا فرائی کرتے ہیں یہ ڈال بھی اس میں فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تقریباً دو گلاس میں نے پانی ڈال دیا ہے اور دس منٹ کے لیے ہم اس کو دوبارہ پریشر پر لگا دیتے ہیں جس سے گوشت بھی اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا اور ساتھ ڈال بھی گل جائے گی یہ دس منٹ کے بعد میں نے لٹ ہٹا دیا ہے اس کا یہ دیکھیں اچھا سا مزہدار سا ڈال گوشت بن کر تیار ہے اب ہم اس میں یہ گرم مسالہ پاوڈر کالی مرچ تھوڑی سی اپشنل ہے آپ ڈالن چاہیں ڈالیں ورنہ نہ رہنے دیں لیکن یہ گرم مسالہ پاوڈر اور کالی مرچ آپ نے بالکل اینڈ پر ڈالنی ہے اگر آپ اس کو پہلے ڈال دیں گے تو یہ سارا اس کا کلر کالا کالا ہو جائے گا یہ سبز مرچے میں میں نے باریک کاٹ لی ہے ان سب کو میں اس میں ڈال دیتی ہوں سبز دھنیا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں مزیدار سا دال گوشت بن کر تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں جی تو ویئرز مزیدار دال گوشت بن کر تیار ہے ای ہوپ یو انجوائیڈ دا ریسی پی تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ